السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج آپ سنیں گے اپنی ینا جان سے ایک دلچسپ کہانی پیارے بچوں عمر بہت اچھا بچہ تھا وہاں صویرے سکول جانے کے لیے گھر سے نکلتا اور سڑک کے کنارے فوٹ پاٹ پر چلنے لگتا سڑک کے کنارے بابا جی کی دکان تھی وہ جب دکان کے قریب پہنچتا تو این اسی وقت بابا جی دکان کھولنے کے لیے آتے اور عمر کو دیکھتے ہی اسے سلام کرتے السلام علیکم عمر انہیں جواب دیتا والیکم السلام اور سوچتا کہ سلام تو چھوٹے بڑوں کو کرتے ہیں مگر بابا جی ہمیشہ مجھے سلام کرتے ہیں اور کلاس میں ٹیچر نے بتایا تھا کہ جو پہلے سلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سیادہ خوش ہوتے ہیں اور بابا جی چاہتے ہیں کہ سارا ثواب انہیں مل جائے اس نے ایک ترکیب سوچی اگلے دن وہ بابا جی کے دکان آنے سے پہلے ہی دکان کے سامنے پہنچ گیا جیسے ہی اس نے بابا جی کو آتا دیکھا زور سے کہا السلام علیکم بابا جی بابا جی نے مسکرا کر جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عمر نے خوش ہوتے ہوئے بابا جی سے کہا کہ آج تو میں آپ سے جیت گیا مجھے سارا ثواب مل گیا بابا جی نے کہا سلام میں پہل کرنے کا ثواب تو آپ کو مل گیا لیکن آپ سے زیادہ نیکیاں مجھے ملی ہیں عمر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا وہ کیسے بابا جی نے کہا آپ نے کہا السلام علیکم آپ کو ملی دس جمع دس بیس نے کیا اور میں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے مل گئی چالیس نے کیا آپ کی نیکیوں سے ڈبل اس مقابلے میں میں جیت گیا عمر سوچ میں پڑ گیا بابا جی نے کہا کہ ایک ترقیب سے تمہاری نیکیاں زیادہ ہو سکتی ہیں عمر نے خوش ہو کر پوچھا وہ کیسے بابا جی نے کہا یہ ترقیب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو سلام کرو چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اور یہ بھی فرمایا کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے اب عمر نے روز راستے میں ملنے والے سب لوگوں کو سلام کرنا شروع کر دیا پیارے بچوں اب آپ نے بھی روزانہ سب کو مکمل سلام کرنا ہے تاکہ آپ ٹھیروں نیکیاں عمر کی طرح حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں اب جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ